بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹورڈنٹس ٹا ٹوپک پاکستان کے سنتی شعبے کے مسائل پرابلمس آف انڈرسٹریل سیکٹر آف پاکستان جس میں سے کچھ جو تھے ہم نے پڑھ لئے تھے اور کچھ ہمارے رہتی ہیں سب سے پہلے ہم اب آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے ہمارے پاس مسنوات کا پست میار لو کوالٹی پڑھکٹ ترقی آفتہ ممالک کے مقابلے میں پاکستان کی اکثر مسنوات غیر میاری و ہلکی کوالٹی کی ہوتی ہیں جبکہ ان کی درجہ بندی بھی نہیں کی جاتی لہٰذا ان کی طلب کم ہوتی ہے اور صارفین ان کی خریداری پر توجہ نہیں دیتے مہدود منڈیاں لیمیٹڈ مارکٹس مہنگائی صارفین کی قوت خرید کو کم کر دیتی ہے جبکہ پاکستان میں لوگوں کی آمدنی کم اور ضروریات کا بوجھ زیادہ ہوتا ہے لہٰذا مقامی سنتوں کی پیداوار کی منڈی کیا ہو جاتی ہے مہدود ہو جاتی ہے سنتی تحقیق ہمارے پاس جو ہے ترقی پذیر ملک ہے اور ہمارے ملک میں سنتی تحقیق ریسرچ پہ کوئی توجہ نہیں دی جاتی سمگلنگ اور غیر قانونی درامداد پاکستان میں سمگلنگ کے ذریعے سرحدی علاقوں کوئیٹا سندھ اور پنجاب کے بارڈر سے اکثر غیر ملکی اشیاء غیر قانونی طریقوں سے مارکٹ میں بہن جاتی ہیں جو کہ ملکی مسنوعات کے مقابلے میں بہت سستی ہوتی ہیں اس لیے لوگ ان کی خریداری پر توجہ دیتے ہیں اور ملکی مسنوعات پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں ہمارے عوام کی اکثریت کیا ہے اثر نمائش کا شکار ہے دوسروں کی دیکھا دیکھی غیر ملکی مسنوعات کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ان اشیاء کو بلا ضرورت خرید لیتے ہیں جبکہ ملکی مسنوعات کو ہلکا سمجھا جاتا ہے اور ان کی سرپرستی نہیں کی جاتی اور ہمارا سنتی مسئلہ جو ہمیں درپیش ہے وہ ہے سیاسی عدم استحکام کہ تقسیم میں ملک سے لے کر اب تک ملک کو سیاسی عدم استحکام نصیب نہیں ہوا لہٰذا سیاسی معاشی اور معاشرتی مسائل پیدا ہوتے گئے اور سنت کی بنیادیں مضبوط نہ ہو سکیں اس چوبے میں ترقی کی رفتار کافی سست رہی کیونکہ سیاسی انتشار سنتی سرمایہ کاری کی حوصلہ شکنی کا باعث بنتا ہے لہٰذا ابھی تک پاکستان کو سرمایہ کاری کے لیے پر امن فضا نصیب نہیں ہوئی تو یہ تو تھے ہمارے سنتی ترقی کے سنتی شعبے کے مسائل اب ان مسائل کا حل ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کون سے اقدامات جو ہیں ہم کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس ہے پاکستان سنتی ترقیاتی کارپوریشن کا قیام کیونکہ پاکستان بننے کے بعد سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ سرمایہ دار کسی نہ کسی وجہ سے سرمایہ کاری سے گریز کر رہے تھے اور ملک میں سرمایہ کاری کی بہت ضرورت تھی تاکہ سنتی ترقی کی رفتار کو دیستر کر کے ملک کو سنتی شعبے میں خود کفیل بنایا جائے تو حکومت نے نائنٹین ففٹی ٹو میں کیا قائم کیا پاکستان سنتی ترقیاتی کارپوریشن قائم کی اور اس کے ذمہ چودہ بڑے منصوبیں لگائے گئے کہ وہ ان منصوبوں پر ترجیحی بنیادوں پر سرمایہ کاری کرے اور ملک میں کون کون سے کارخانے قائم کرے پٹسن کے کارخانے سوتی کپڑے کے کارخانے سیمٹ اونی کپڑے چینی انجینرنگ کیمیاوی خاد جہاز سازی عدویات قدرتی گیس کوئلہ کی کان کونی وغیرہ دوسرے نمبر پر ہے مالی اداروں کا قیام سنتی شعبے کو مالیات فراہم کرنے کے لیے نائنٹین فورٹی فائیو میں سنتی مالیاتی کارپوریشن جو قائم کی گئی وہ اپنے فرائض خوش و سلوبی سے پورے نہ کر سکی لہذا نائنٹین سکسٹی ون میں اسے سنتی ترکیاتی بینک کا درجہ دے دیا گیا یہ بینک سنتی شعبے کے لیے ملکی اور غیر ملکی کرنسی میں قرضے فراہم کرتا ہے یہ درمیانے اور بڑے درجے کی سنتوں کو کلیل اور طویل مدد کی قرضے جاری کرتا ہے اسی طرح سنتی شعبے میں وسائل کی فراہمی کے لیے نائنٹین ففٹی سیمن میں پاکستان سنتی ترکی اور سرمایہ کاری کی کارپوریشن جو وہ قائم کی گئی سنتی مراکس کا قیام مختلف شہروں میں سنتی مراکس قائم کیے حکومت پاکستان نے جن کی بدولت کار خانوں میں بجلی گیس اور پانی کی سہولیہ سہولتیں فراہم کی گئی ہیں سڑکیں بچھائی گئی ہیں ان مراکس میں سنتکاروں کو تربیت یافتہ عملے کی سہولت بھی حاصل ہوتی ہے اور ہنرمند افراد بھی یہ مراکس کراچی سکھر حیدرباد لڑکانہ گجرات سیالکوٹ لہور اور کوئٹہ میں قائم کیے گئے ہیں فورتھ نمبر پر جو ہمارے پاس ہے وہ ہے تامین کی پولیسی پروٹیکشن پولیسی حکومت پاکستان نو زائدہ سنتوں کو جو نیولی کام کر رہی ہوتی ہیں بیرونی مقابلے سے بچانے کیلئے کیا کرتی ہے تامین کی پولیسی اب تامین کی پولیسی کیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ جو غیر ملکی درامداد ہے ان پر بھاری ٹیکس لگاتی ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس درامداد کی جو اشیاء ہمارے ملک میں پیدا ہو رہی ہیں ان کو غیر ملکی مقابلے سے بچایا جائے تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں تامین کی پولیسی پھر ہمارے پاس گھرے لو سنتوں کی کارپوریشن کا قیام ہے گھرے لو اور چھوٹی سنتوں کے فروغ کے لیے سمال انڈسٹریٹس کارپوریشن قائم کی اس کا مقصد چھوٹے سنتکاروں کو آسان شرائط پر مالیات فراہم کرنا ان کے لیے کام مال کی فراہمی کے لیے سپلائی ڈیپو قائم کرنا اور مصنوعات کو فروغ کرنے کا بندبست کرنا پھر غیر ملکی امداد اور کرزوں کا حصول کہ ہمارے ملک میں سنتوں کی حوصلہ افضائی کے لیے جیسا کہ پتا ہے کہ لوگوں کی آمدنیا کم ہے اور بجتیں زیادہ ہے حکومت کے غیر ملکی امداد اور کرزوں کا حصول اس کے ذریعے کیا جاتا ہے عالمی بینک عالمی مالیاتی کارپوریشن اسلامی ترقیاتی بینک اور مختلف ممالک مثلاً امریکہ برطانیا کینیڈا جاپان جو ہیں وہ غیر ملکی ذرق کی صورت سے ہم کرزے حاصل کر کے سنتکاروں کو فراہم کیے گئے جس سے ملک میں سنتی ترقی کی رفتار میں خاصی پیش رفت ہوئی ٹیکس کونسیشنز حکومت بعض علاقوں میں نئی سنتوں کی حوصلہ افضائی کے لیے ایک خاص عرصے تک ٹیکس پر چھوٹ دیتی ہے بعض ٹیکسوں کی شرعہ میں کمی کر دیتی ہے جن میں انکم ٹیکس مشینری امارت کی فرصودگی الانس وغیرہ شامل ہیں بلوچستان مانسہرہ اور کوہستان کے علاقے اس میں شامل ہیں جہاں پر ٹیکس میں کمی کی جاتی ہے سنتی تحقیق اور تربیت حکومت نے فنی تعلیم کو عام کرنے اور تحقیق کے کام پجاری رکھنے کے لیے فورٹین آئین میں سائنسی اور سنتی تحقیق ایک محکمہ قائم کیا اور نائنٹین پیفٹی تھری میں ریسرچ کانسل کا قیام عمل میں آیا جس کے تحت کراچی لاہور اور پشاور میں ریسرچ لیبورٹریہ قائم کی گئی سنتی مشاوراتی مراکس کا قیام اڈوائزری سینٹرز جو ہیں وہ قائم کیے گئے جو کہ سنتی کارکنوں کو اہم مشورے دیتے ہیں ان کی خام مال اور تیار شدہ مار کی کوالٹی اور میار کا جائزہ لیتے ہیں اور بہتر ڈیزائن تیار کرنے میں انہیں مدد دیتے ہیں بیمار سنتی جنٹ کی بحالی کے لیے بھی حکومت نے اہم طریقہ اہم جو ہے وہ پیشرفت اس سلسلے میں اختیار کی سنتی خام مال کی بلا تات الفراہمی کے لیے بھی کام کیا توانائی کی باقاعدہ رسد بجلی اور گیس کی ضروریات کے مقابلے میں کم پیداوار سے بابڈا کو لوڈ شیڈنگ کا سہارا لینا پڑتا ہے لہٰذا توانائی کی متبادل ذرائع کی تلاش اور مجودہ ذرائع کی وجہ سے میں اضافہ سنتی ترقی کے لیے ازہد ضروری ہے اشیاء کی درجہ بندی اور بہتر میار مزدور اور مالک کے خوشگوار تعلقات جو ہیں سنتی ترقی کی راہ میں اضافے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں ٹھیک ہے ٹھینک یو